مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں آج ہمارا سبق ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑتاؤں کیسا تھا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا یعنی اگر کوئی بچہ رو رہا آپ رستے میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو داس دیکھ کر رک گئے اور آپ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم کیوں رو رہے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو یا رو رہا ہو تو ہمیں اسے وجہ پوچھنی چاہیے اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں یعنی اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو پیار کیا اور فرمایا یعنی اس سے ہمیں یہ ثبت ملتا ہے کہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اسے تسلی دینی چاہیے بیٹا پریشان نہ ہو کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو میں تمہارا والد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنوی طور سے ہم ساتھ کے والد ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہو تمہاری والدہ کیونکہ امہات المومنین مومنین کی ماں کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو پکارا جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معنوی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے والد ہیں حضرت امہات المومنین ساری ہماری مائے ہیں تو ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اور جس طرح اپنی زندگی میں ہر کام میں رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور ہماری امہات جو مائے ہیں انہوں نے اس کو کیسے سمجھا تو یہ آپ حروف جوڑیں اور پڑھیں یہ جوڑ توڑ ہیں آپ ان کو صحیح کر کے الفاظ میں لکھیں اور پھر اس کا آگے جواب دیکھیں تو یہ جو حروف بنتے ہیں آپ نے صحیح لکھیں گے نبی بچہ دیکھ پیار اور اداس اب یہ آپ کے سامنے تین الفاظ ہیں آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں دن رو اور اداس آپ یہ جملے بھی بنا سکتے ہیں اپنے دماغ سے اور ایک ایک جملہ سوچ کے اپنی کاپی پر لکھیں جیسے ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں تو آپ کو دنوں کے نام تو آتے ہی ہیں پھر ہے بچہ رو رہا تھا یہ تو بھک میں بھی اس کہانی میں بھی ہے لیکن رونا اچھی بات نہیں ہے اچھے بچے روتے نہیں ہیں نبی نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اداس ہونے کی وجہ پوچھی اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کوئی بھی اداس ہو تو میں وجہ پوچھنی چاہیے اب الفاظ کو جملوں میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ بنائیں اوپر چار الفاظ دکھیں ان کو جملوں میں تلاش کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور اس کے بعد ان کے گرد دائرہ بنائیں تو یہ الفاظ ہیں بچہ وجہ پیار اور وارد جو اوپر لکھے ہوئے ہیں اور یہاں جملوں میں استعمال ہوئے ہیں اب آپ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے تھے ہمیں حدیث وہ ساری ملتی ہیں جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا بچوں کو بوسا دینا چاہیے بچوں کو پیار کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علیہ کو بوسا دے رہے تھے پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے پھر ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین سے کھیلا کرتے آپ گھٹنوں پر چلتے اور دونوں طرف سے وہ آپ سے چپک جاتے آپ ان کو اپنے کندوں پر بٹھاتے اپنی پیٹھ پر بٹھاتے اور ساسات کہتے کیا ہی بہتر اونٹ ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں خالی جگہ پور کریں پاس پیار بچوں اور وہ یہ چار الفاظ ہیں آپ نے اس میں خالی جگہ پور کرنی ہے تو یہ ویڈیو یہاں پہ روکیں خالی جگہ خود سے پور کریں پھر اس کا جواب دیکھیں ہمارے نبی بچوں سے بہت پیار کر دیتے ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس بچے کو پیار کیا یہ ہے الفاظ کو متزاد سے ملائیں دن پاس رو اداس دور رات پوش اور ہنس ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے سوچیں کہ الفاظ کے متزاد کیا ہیں متزاد جو بالکل فرق ہیں تو یہ ہے رات دن پاس اور دور ایک بچی اپاس کھڑی ہے درخت کے دوسری بچہ دور ہے رو اور ہنس اور اداس اور خوش تو پیارے بچوں خوش رہنا چاہیے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں ادا کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں